مور ایباوٹ پاورفل ورلڈز ٹھیک ہے دا پاور اف ای ورلڈ کیا ہے الفاظ کی طاقت کیا ہے الفاظ انسان کی زندگی کو کامیاب یا ناکام صحت مند یا بیمار خوش یا نخوش بنانے کے لیے بہت طاقتور اوزار ہے ہتھیار ہے اس ویری پاورفل ٹھیک ہے اب ذرا گوھر کی چیگہ میں لفظ بولتا ہم مضبوط یا سٹرونگ کیا امیج بند ہے مائن میں اور گر ویک ڈیفرینڈ بنے گا اسی طرح ہم کہتے ہیں کیپیبل انڈ انکاپیبل آپ کے مائن میں کچھ ہوتا ہے نیرالوجی کو پر لفظ کا افیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں کومپیٹنٹ انڈ انکومپیٹنٹ آپ کے اندر نیرالوجی کے پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انرجیٹک انڈ ایتھارجک کونفیڈنٹ اور نون کونفیڈنٹ تو کبھی آپ نے غور کی ہے کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کبھی اس پر توجہ دیں اور جتنے انگزائیٹی والے ہیں ان کے آپ چملے نوٹ کر لیں سارے اسی طرح کی ہوں گے جو ان کو اور سست کر دیتے ہیں باڈی لنگوز اور الفاظ کا استعمال اگر دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں بدل لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑی میجر چینجھ آ سکتی ہے سو اب یہ ہے کہ دا پاور آف سپوکن ورلڈز سوری آپ کی طرف بہر بہر ہو رہی ہے لیکن اب انہوں نے باؤنڈ کیا میں مجھے نہیں لیکن میرے لیے ہے نا برنا تو میں نے اس کونے میں جانا تھا ریکھیں جو میں جو 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 چیز میں نہیں کرنا چاہ رہا وہ کرنی پڑ رہی ہے سو تحریک میں یعنی موٹیویشن میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں کون الفاظ جسٹ الفاظ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جذبات کا ہزہار کرنے کے لیے میں اس طرح بولتا ہوں تو کچھ اور جذبات ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اپنا فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں اور پھر غلط اور درست میں فرق بتاتے ہیں الفاظ پھر یہ ہے کہ الفاظ کے ہمارے نیورولوجی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو میں نے پچھلی سلائیڈ پر ٹاک بھی کی کہ جب بولتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے الفاظ کے الفاظ کو منفی سے مصبت میں تبدیل کرنا ہمارے لیے زندگی میں ایک طاقتور ہے افتیار ہے ہے کہ نہیں ہے اور آج کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے تقت والے الفاظ ہی اجتماع کر لیں یہ کس جگہ کی تصویر ہے ہنے تاج مہل شاہ باش اچھی میموری آپ سب لوگوں کی لیکن کچھ نے غلط بھی آواز آئی ہے میجوے سے مجھے سنویں وہ وہ لیئی ہے میں نے اچھا جی شاہ جہاں بادشاہ اور ایڈورڈ بادشاہ جو برطانیہ کا تھا دونوں کو اپنی بیویوں سے بہت پیار تھا جان نشاور کرتے تھے اتفاق یہ ہوا کہ دونوں کی بیویوں کو ایک ہی مرض ہو گیا اور دونوں اس سے مر گئے اب دونوں نے سوچا کہ ان کی یاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا جائے تو شاہ جہاں نے سوچا کہ میں یہ بنواتا ہوں تاشمر لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں وہ چیز بنا ہوں جو آنے والی اس دنیا میں خواتین ہے اس کو یہ مرض نہ لگے اس کا علاج کیا جا سکے اور اس نے میو ہاسپیٹل جس کا نام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے آج بھی اسی کے نام پر ہے اور پاکستان کا سب سے ٹاپ موسٹ کالج ہے تو دونوں میں کیا فرق نکلا صرف سوچ کا اور یہی سوچ جو ہے ان ملکوں کو ان ملکوں میں یونیورسٹیاں بنتی رہی یہاں بھی کلے بنتے رہے اور تاچمیل بنتے رہے یہ وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈز آف ایک کونفیڈنٹ ورسیس نون کونفیڈنٹ کون سے والفاظ استعمال کرتے ہیں سو کونفیڈنس آلویس ڈیسائیسیو اینڈ نون کونفیڈنس نون کونفیڈنٹ انڈیسائیسیو یعنی باعتماد ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے اور بے اعتماد غیر فیصلہ کن ہوتا ہے کونفیڈنٹ کیا کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے اپنی پوری ریسرچ کرتا ہے اور پھر اس ریسرچ کی بنیاد پر وہ مینیمم پاسیبل ٹائم میں وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو نون کونفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ٹالموٹولی کرتا رہتا ہے کہتا ہے اور ریسرچ کرنے اور ریسرچ کرنے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے دن ہفتے مہینے اور سال لگا دیتا ہے اور اتنی در میں پرچنیٹ گزر گئی تو پھر جسٹیفائی کرتا ہے اوہ لوگ میں تو ابھی انفرمیشن ہی لے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کونفیڈنٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سالڈ انفرمیشن لیں اور جلد فیصلہ کریں منیمم پاسیبل ٹائم میں تو پہلے فرق دونوں میں یہ نکلا سوچ کا ٹھیک ہے الفاظ کے استعمال کا دوسرا فرق کیا ہے دوسرا فرق ہے کہ باعتماد اپنی خاش پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور بے اعتماد اس چیز پر توجہ دیتا ہے جو وہ نہیں چاہتا کونفیڈنٹ فوکس آن وٹ ہی ڈو وانٹ اینڈ نون کونفیڈنٹ فوکس آن وٹ ہی دوٹ وانٹ اب پچھلی سلائیڈ پر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور کونفیڈنٹ کیا ہے جب فیصلہ کر لیا پھر وہ ایک مصمم ارادہ کر لیتا ہے اور لگاتار اس چیز پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے جب تک کہ اس کو حاصل نہیں کر لیتا اور ارد گرد محول میں روح نماء ہونے والی تمام تر چیزوں کے اوپر پرپورت وجو رکھتا ہے کہ ان میں سے کونکوں سے چیزیں ہیں جو میرے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کام آئیں گے اور ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے جو نون کونفیڈنٹ ہے وہ بھی اسی سفر پر جا رہا ہے اپنے کامیابی کی طرف لیکن راستے میں ہائل رکاپٹوں کو کہتا ہے پہلے میں ان کو ختم کرنے تو پھر آگے جاؤں گا یہ آگے تو اس کو ختم کرنے تو پھر آگے جاؤں گا اور پھر اس کا اولین مقصد جو ہے ان اپسٹیکٹس اس کو دور کرنا بن جاتا ہے اور ان دونوں میں یہ فرق ہے دیکھے گا کونفیڈنٹ کو بھی ابسٹیکل ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مشکل آئی ہے اس کا پر توجہ دیئی ہے اور پھر ری فوکس کر لیا اپنے کول کی طرف اور اگر ہم چوبیس گھنٹے کا پیمانہ رکھتے ہیں تو جو کونفیڈنٹ ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں زیادہ وقت اپنے گول کے بارے میں سوچتا اور عمل کرتا ہے اور وہی ریز جو نون کونفیڈنٹ ہے وہ مشکلات پر فوکس ہے تو یہ دوسرا فرق آ گیا اور اگر آگے چاہے باعتماد کو جیتنے کی توقعات بلند ہوتی ہیں اور بے اعتماد کے جیتنے کی توقعات کم ہوتی ہیں کونفیڈنٹ ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن اور نون کونفیڈنٹ ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن جو کونفیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اپنی صلاحیتوں پر جو پہلے بھی بات کی تھی حامل پرندے کی صلاحیت اس کو اپنی صلاحیت پر اپنی کریٹیویڈیٹ پر اپنی ایبیلیٹی پر اپنے سکلز پر یقین اور بروسہ ہوتا ہے اس لیے اس کی ایکسپیکٹیشن سہائی ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا وہ شیئر کر دوں ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے یہ کوئی میرا خیال کوئی ساٹھ برس پہلے کی بات میں چھوٹا تھا بہت تو ماں میری مجھے کہتی ہے بیٹھا دہیں لے یا اور اس وقت عشاء کے بعد دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور میں نے کہا امی دکانیں بند ہو گئی ہیں اس وقت نہیں ملنا پھر ٹالا پھر تھوڑی دیر وہ فادر آیا انہوں نے ذرا ڈانٹا تمہیں چلا گیا اب گیا تو دہیں نہ ملا تو میں بڑے فخر سے امی کر لو دہیں نہیں ملا جیسے میں نے کوئی جیت لیا گارہ آیا میں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ نہیں ملے گا دیکھ لے نہیں ملا اور انہوں نے جو جواب دیا وہ پنجابی میں بات کر دیتا ہوں پہلے اور رونے گئے تو مویان دی خبر لیا کرو رونے گئے تو مویان دی خبر لیا کیا تھا ایکسپیکٹیشن سلو تھیں اس وقت نہیں سمجھے یہ آج سمجھا رہی ہے لو ایکسپیکٹیشن سلو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا سکیل بنائیں کونفیڈینٹ ہمیشہ ایٹی پرسنٹ پہ اپنی اس کو رکھتا ہے ایکسپیکٹیشن سلو کیونکہ اس کا اپنے اوپر بھروسہ ہے نا اپنی کریٹیویٹی کے اوپر مجھے اگر بھروسہ ہے کہ میں یہاں بول سکتا ہوں تو میری ایکسپیکٹیشن سلو ہائی ہو جائیں گی تو اگر سکیل ہوتا ہے تو سکیل ایٹی نائنٹی پرسنٹ رکھتا ہے اور نون کونفیڈینٹ اس سکیل کے اوپر اپنے آپ کو ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ رکھتا ہے اور آپ کے اردگید آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اچھا چلو انٹرویو دیتے ہونا وقت ہو جائے گا ورڈ کیا یوز کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آئے گا اچھا جی آگے باعتماد خوف کے خوف عمل سے روک دیتے ہیں کونفیڈینٹ ایکٹ ان سپائٹ اپر فیر انڈ نون کونفیڈینٹ فیر لیٹ ہم سٹاپ ہم اسے بہت سے لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے کہ سٹیج پہ بول لیں کوئی پبلک سپیکنگ کر لیں کوئی ڈیفیکلڈ کسمر کو ڈیل کر لیں یا کوئی نیا کام شروع کر لیں لیکن عملی قدم نہیں لیتے کیوں ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ہو نہ جائے تو پھر خوف ہے کیا خوف ایک جذبہ ہے ایک احساس ہے جس کے پیچھے ایک سٹیمولیس ہوتا ہے اور یہ سٹیمولیس ریل بھی ہو سکتا ہے اور امیجنڈ بھی ہو سکتا ہے اور ریسرچ اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ایٹی پرسنٹ ہمارے امیجنڈ ہوتے ہیں اور یہ فیر پھر کیا کرتا ہے انسان کے ذہنی اور جسمانی حالت کو بدل دیتا ہے اور فرد کسی شخص چیز یا حالات سے نقصان اور خطرہ محسوس کرتا ہے اور اس سیچوشن سے پیچھے ہٹتا ہے یاد رکھیں ہمارا مائنڈ جو ہے یہ ایک بہترین سٹوری رائٹر ہے اس سے بہتر کوئی سٹوری رائٹر نہیں ہے جو ہمیں ایسی ایسی کہانیاں بنا کر پیش کرتا ہے کہ جس کے روح نما ہونے کے چانس بھی نہیں ہوتے جو ہمارے اندر خوف پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو فیزیکل ایکٹرسائز کر کے میں اگر روز دورتا ہوں تو میرے باڈی کے مسلس سٹرانگ ہوں گے اگر میں ویٹ اٹھاتا ہوں تو باڈی کے مسلس سٹرانگ ہوں گے اسی طرح آپ کو اس ایکٹرسائز کی طرح برین کی ایکٹرسائز مائنڈ کی ایکٹرسائز کرنی ہے کہ آپ نے اس کے مسلس کو تیار کرنا ہے اس فیر کو فیس کر کے اگر میں آپ میں سے کہوں فرض کروں یہ بیٹی کہتی ہے جی میں تو نہیں بول سکتے سٹیج پہ میں کہتا ہوں جی آئے آنکے بولیں اس کو فیر ہوگا پھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے یہ کیا کر رہی ہے اپنے مائنڈ کے مسلس کو سٹرانگ کر رہی ہے یہاں پہ آپ کی اطلاع کے لیے کچھ فیرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں طریقے کو ڈی سینسٹائز کرنا وہ اس سے کنٹرول نہیں ہوتے اس کے لیے پھر کسی کمپیٹنٹ یا کنسلٹکنٹ میرے جیسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو سپورٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ تو ہم بات پبلک سوکنگی کر رہے ہیں ہم کانفیڈنس کے حوالے سے باہر کر رہے ہیں یہ عام سے فیر ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق ہوا کہ آپ نے اپنے ان مسلس کو تیار کرنا یاد رکھیں زندگی کے میں اگر آپ آسان کام کرتے رہے تو زندگی مشکل ہو جائے گے اور اگر مشکل کام کرتے ہیں تو یہ مسلس تیار ہو رہے ہیں اور زندگی آسان ہو جائے گی تو پھر آج آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اپنا کمفرٹ زون توڑنا ہے کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنے سے بندہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے بتا دیئے ہوتا کہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بار بار انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو اس طرح تیم کرنا ہے پھر جی آگے باعتماد اپنے مسائل سے بڑا ہوتا ہے اور بے اعتماد اپنے مسائل سے چھوٹا ہوتا ہے کامیابی کے اس سفر میں چاہے وہ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا ہو مسائل تو ہوں گے پرابلم تو ہوں گے جنجڑ بھی ہوں گے ذمہ داریاں بھی ہوں گیا لیکن جو نون کانفیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے میں ان جنجڑوں ان مسیبتوں ان مشکلات میں نہیں پڑتا اور وہ پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے عمل کرنے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی وہ پیچھے آٹ جاتا ہے اگر آپ اس تصویر کا غور سے موائنہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایک ہی پرابلم دونوں دیکھ رہے ہیں اور اس کے مائنڈ میں چھوٹی پکچر ہے اور اس کے مائنڈ میں بہت بڑی پکچر ہے اور بھاکا جا رہا ہے یاد رکھئے گا آپ افسر ہو یا متحد ہو غریب ہو یا امیر ہو کام بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ پرابلم رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے یہ پرابلم رہیں گے لیکن question یہ ہے کہ ہم ان پرابلم کو اپنے مائنڈ میں کس طرح رکھتی ہیں کس طرح ان کے بارے میں سوچتی ہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح کے ہمارے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر آپ اسی تصویر پر غور کریں تو وہ جو confident ہے وہ اپنے مائنڈ میں اس کو چھوٹا دیکھ رہا ہے اور غور کرتے ہیں تو اس میں سپیس بجھتی ہے اس کے solution کے لیے whereas وہ اس کو پہاڑ دیکھ رہا ہے تو وہ بھاگا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم رہیں گے لیکن آپ نے ان کو چھوٹا دیکھنا ہے جب میں کہہ رہا ہے کہ چھوٹا دیکھنا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا جب پرابلم تو اپنی جگہ پر پرابلم ہی ہے چھوٹا کیسے کروں میں اس کو چھوٹا کیسے دیکھوں وہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیا خیال ہے ایسے ہے نا ہم یہاں پر کیونکہ confidence کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے آپ کا کیا نام ہے انم آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اگلی تفہہ جو سکول کا پروگرام ہونا ہے نا اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں جی سٹیج پر جانے والے کو ہیں کمپیرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خوف سہتا ہے کہ میں نے تو کبھی کمپیرنگ نہیں کی پھر کہتے ہیں آپ مجبوریہ کرنی ہے آپ کیا کرے گی یہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے گی کہ میں نے کیا بولنا ہے وہ لکھے گی پھر اس کو یاد کرے گی ایسے کرو گے نا کہ کس طرح میں نے کرنا ہے اور پھر سٹیج پر جاتی ہے اور لوگ اس کو خوف زدہ کر دیتی ہیں یا شرمندہ ہو جاتی ہے اور یا اتر کے آ جاتی ہے کہتی جی تو میں نہیں کر سکتی پھر جاتی ہے اگلی تفہہ پھر نہیں ہوتا پھر جاتی ہے پھر نہیں ہوتا اگر اسی ایونٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور میں یہ سوال کروں کہ what have you learned from this اپنے آپ سے اگر سوال کرتی ہیں تو اس میں سے بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا کیا سیکھا آپ نے وہ آپ نے تھوڑا سا نالوجی کھٹھا کیا بولنے کے لیے تیاری کی اگر آپ اس پورشن کو دیکھتی ہیں تو پرابلم چھوٹا ہو جائے آپ کو اس ٹیج نہیں نظر آئے گی تو پھر کیا ہے میرے لیے اس میں کیا سبق ہے پہلا سوال کریں کہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے اور پھر دوسرا سوال یہ کریں کہ یہ میرے زندگی کو کیسے بہتر بناتا ہے کیا یہ دو سوال کرنے سے پرابلم چھوٹا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا what I have learned اور اگر آپ دیکھیں تو پھر شمار ہیں کہ ہار نہ کامی کامیابی کی طرف ایک سٹیپ ہے تو وہ یہی ہے اگر آپ اس میں سے learn کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر تو سٹاپ ہو گیا پھر تو آپ آگے نہیں چل سکتے تو پرابلم کو چھوٹا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ دو سوال کریں سو ایک دفعہ پھر اہد آگیا تیاریں کرنے کے لیے اب میں اہد کرتا ہوں کہ میرے زندگی بار خود اعتمادی سے رہنا ہے بیٹھئے گا develop everlasting confidence online training course یہ کورس فان یا whatsapp call کے ذریعے کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں whatsapp number 0300 941 4089 0333 497 1749 visit کریں www.drsaim.com